کہ مدھت کا سفر چھوڑ دوں ایسا بھی نہیں ہے اگر لکھنو میں یہ مطلب پہنچ جائے تو خدا کے واسطے خاموش مت رہیے گا بولنے والا مجمع ہے بول اٹھئے گا مدھت کا سفر چھوڑ دوں ایسا بھی نہیں ہے الفاظ تراشی کا سلیقہ بھی نہیں ہے مدھت کا سفر چھوڑ دوں ایسا بھی نہیں ہے مدھت کا سفر چھوڑ دوں ایسا بھی نہیں ہے من صرف چار مصروں کے لئے آپ سے اجازت لی ہے اس کے بالا اندہ شائر لیکن شرط یہ ہے کہ اگر شیر پہنچ جائے تو بول اٹھئے گا امام رضا علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہیں میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ مدھت کا سفر چھوڑ دوں ایسا بھی نہیں ہے الفاظ تراشی کا سلیقہ بھی نہیں ہے احساس کی آنکھوں میں بسا ہے تیرا جلوہ حالانکہ ابھی تک تجھے دیکھا بھی نہیں ہے احساس کی آنکھوں میں بسا ہے تیرا جلوہ مدھت کا سفر چھوڑ دوں ایسا بھی نہیں ہے مدھت کا سفر چھوڑ دوں ایسا بھی نہیں ہے الفاظ تراشی کا سلیقہ بھی نہیں ہے احساس کی آنکھوں میں بسا ہے تیرا جلوہ حالانکہ ابھی تک تجھے دیکھا بھی نہیں ہے حالانکہ ابھی تک تجھے دیکھا بھی نہیں ہے کہ جو جنگ سے بھگا اسے دیکھا نہ علی نے جو سامنے آیا اسے بخشا بھی نہیں ہے جو جنگ سے بھگا اسے دیکھا نہ علی نے جو جنگ سے بھگا اسے دیکھا نہ علی نے جو جنگ سے بھگا اسے دیکھا نہ علی نے جو سامنے آیا اسے بخشا بھی نہیں ہے جو سامنے آیا اسے بخشا بھی نہیں ہے بہت شکریہ میں خلاق کائنات کا اور مولا امام رضا کا کی بارگاہ میں حدیعہ تشکر پیش کرتا ہوں اس لیے کہ محفل کا ابتدائی مرحلے سے اتنا خوبصورت معاول ہو جانا کوئی آسان بات نہیں ہے یہ یقیناً امام کی عطا ہے اور امام عصبین کی عطا ہے کہ ان کی مدھت کرتے وقت ان کے جشن میں ایک خوبصورت معاول پیدا ہو جائے ساتھ ساتھ مومنین کا شکریہ دا کروں جن کی آوازیں بلند ہوئیں اور محفل کو ایک مزاج مل گیا میں پھر سے مصرے ریپیٹ کر کے اور ایک خوبصورت ترنم ایک اچھی شاعری آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مدھت کا سفر چھوڑ دوں ایسا بھی نہیں ہے الفاظ تراشی کا سلیقہ بھی نہیں ہے کہ ساس کی آنکھوں میں بسا ہے تیرہ جلوہ حالانکہ ابھی تک تجھے دیکھا بھی نہیں ہے جو جنگ سے بھاگا اسے دیکھانا علی نے جو سامنے آیا اسے بخشا بھی نہیں ہے آئیے سی سانگرامی میں گزارش گزار ہوں محترم جناب حضرت عزمی صاحب کی خدمت میں مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں خیراج عقیدت پیش کریں جناب حضرت عزمی صاحب لیجے مجھے بار بار اور یہ ایک مطلع انچار شیر ممدو میں ایک مصرہ ابھی بامبے میں ہے مائک تاریخ جس کے خالف جناب قاظم دیروالی صاحب ہے ذکرِ رضا ہے گھر میں اجالہ کیے ہوئے یہ مصرہ ہے ایک نیار سلوات کا سارہ دیئے تمہیں مطلع تیچھ ہے مطلع سر رائے ملا ملادہ ہو سجدوں کی زندگی میں اضافہ کیے ہوئے سجدوں کی زندگی میں اضافہ کیے ہوئے بیٹھا ہوں ارز تو اس کو قبلہ کیے ہوئے بیٹھا ہوں ارز تو اس کو قبلہ کیے ہوئے صرف تین یا چار شہر ممدوں میں ملاحظہ ہوں دنیا یہ جانتی ہے غلامِ رضا ہوں میں دنیا دنیا یہ جانتی ہے غلامِ رضا ہوں میں لاکھوں میں ہوں میں خود کو اکیلا کیے ہوئے لاکھوں میں ہوں میں خود کو اکیلا کیے ہوئے لاکھوں میں ہوں میں خود کو اکیلا کیے ہوئے میرے خال سے بیرونی سمجھ کے ہی سن لیے ملاحظہ کیے گا مخابی سمجھ کے ماں سن لیے اب کیوں نہ سر اٹھاؤں میں سورج کے سامنے اب کیوں نہ سر اٹھاؤں میں سورج کے سامنے میں بھی درین دا پا اس سجدہ کیے ہوئے میں بھی درین دا پا ہوں سجدہ کیے ہوئے میں بھی دیکھیں دیکھیں یہ شیئر پر شاید آپ لوگ بھولیں ملہدہ کیے خیر قرآن میں قرآن اگنار سلوات سارا دیئے قرآن میں بغیر قرآن میں قرآن میں رکھے ہو رکھے ہو مہینہ کیے ہوئے آئینہ ایک اور نارے سلوات سارا دیئے بااخری شیر مشہد کی خاک دے کے خریدوں گا میں تجھے مشہد کی خاک دے کے خریدوں گا میں تجھے جنت سے آ رہا ہوں مسعودہ کیے ہوئے جنت سے آ رہا ہوں مسعودہ کیے ہوئے نارے سلوات کیا سارا دیئے ایک مسئلہ چار پانچ شیر مطلع ملہدہ ہو سادہ سا مطلع ہے قرآن سے کعبے سے مکرنے نہیں دیتا مکرنے نہیں دیتا شواف صاحب ملہدہ کیے گا شیر قرآن کعبے سے مکرنے نہیں دیتا مکرنے نہیں دیتا یہ فرش اعضا ہم کو بکھرنے نہیں دیتا بکھرنے نہیں دیتا یہ فرش یہ فرش اعضا ہم کو بکھرنے نہیں دیتا بکھرنے نہیں دیتا وہ یہاں سے شیر ملہدہ ہو چار یا پانچ شیر لیکن خاص توجہ جو چار و پانچ شیروں کیلئے ملہدہ کیے گا سج جاتا ہے جب شہر میں عباس کا پرچام سج جاتا ہے جب شہر میں عباس کا پرچام عباس کا پرچام مغرور ہموں کو گزرنے نہیں دیتا گزرنے نہیں دیتا مغرور ہموں کو یہ بھی ایک حقیقت ہے ملہدہ کیے گا شیر میں شیر بات ہو ہے ہے پرچام عباس کا سایا میرے گھر پر سایا میرے گھر پر ہے پرچام آنگل میں میرے دھوپ اترنے نہیں دیتا اترنے نہیں دیتا آنگل میں میرے دھوپ اترنے نہیں دیتا اترنے نہیں دیتا آنگل میں میرے دھوپ اُترنے نہیں دیتا اُترنے نہیں دیتا ہے خیمہ شاپیر میں سب ناصر شاپیر ہے خیمہ شاپیر میں سب ناصر شاپیر سب ناصر شاپیر سورج کا بھکرنوں کو بکھرنے نہیں دیتا بکھرنے نہیں دیتا سورج کا بھکرنوں کو بکھرنے نہیں دیتا بکھرنے نہیں دیتا بس تین یا چار شیئر لیکن خانت ہے وہ جو تین ہو جو ملاحظہ کیے گا وائز وائز یہ تیرا بھگز حسین ابن علی ہے حسین ابن علی ہے وائز یہ تیرا بھگز حسین ابن علی ہے حسین ابن علی ہے جو ہلک سے پانی بھی اترنے نہیں دیتا اترنے نہیں دیتا جو ہلک سے پانی بھی اترنے نہیں دیتا اترنے نہیں دیتا یہ شیر بھی ملاحظہ کیے گا ساہل ساہل پجری آ گیا ہم بھی ذرا دیکھیں ہم بھی ذرا دیکھیں ساہل پجری آ گیا اب کون ہے جو ماشک کو پھرنے نہیں دیتا اب کون ہے جو ماشک کو پھرنے نہیں دیتا بھرنے نہیں دیتا اور یہ آخری دو شیر ملاحظہ کیا اے اے کربو بلا تیری زیارت کا یہ جذبہ زیارت کا یہ جذبہ دوہزار سولہ میں یہ ٹائس والوں نے کہا تھا کہ ہم ارمین میں آنے نہیں دیں گے ظاہری ان کو ملاحظہ کی شیر اے کربو بلا تیری زیارت کا یہ جذبہ زیارت کا یہ جذبہ اے کربو بلا تیری زیارت کا یہ جذبہ زیارت کا یہ جذبہ ہم کو ملک الموت سے درنے نہیں دیتا درنے نہیں دیتا ہم کو ملک الموت سے درنے دیتا درنے دیتا یہ آخری شیر اس کے بعد دریئے ہاں جو ٹیو میری خط ہو جائے گی شپیر کا غم عمر بڑھاتا ہے ہماری بڑھاتا ہے ہماری شماف صاحب شپیر کا غم عمر بڑھاتا ہے ہماری بڑھاتا ہے ہماری مر کر بھی ازادار کو مرنے نہیں دیتا مرنے نہیں دیتا